موسیقی 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 اس میں ہم ڈالیں گے جو ہے آپ کا یہ ہے کہاں گیا یہ رہا چاول کارتا چاول کارتا ٹھیک ہے ون تی سپون درائی ملک خوشتوز ون تی سپون جو آپ چائے میں ڈالتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور اس کو بنائیں گے پیس شہد کے ساتھ آہ اچھا یہ موائس بھی کرے گا اکنی کے نشان بھی ختم کر دیتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر شہد موجود ہے اور آلو جو ہے بلیچنگ ایجنٹ ہے تو داغ دھبے حتیٰ کے جو پیگمنٹیشن ہوتی ہے اس لئے دھبے ہوتے وہ بھی ساف ہو جاتے ہیں اچھا ہم نے اس میں ڈالا صدو کش کر کے کچھا آلو پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک چمچ ابلہوہ آلو ماش کر کے ڈالا پھر ہم نے اس میں ڈالا چاول کا آٹا پھر ہم نے اس میں ڈالا وہ جو چائے میں آپ دودھ ڈالتے ہیں وہ اور ہم نے شہد ڈالا اچھا یہ اس طرح سے بہت کریمی پیسٹ پانچ چیزیں ڈالی ہیں اور اگر جن کے چہرے پہ دھبے بہت زیادہ ہیں جیسے ایک تو صرف رنگ گورا کرنا ہوتا ہے کہ رنگ گورا ہو جائے ایون سکن ہو جائے لیکن کچھ لوگوں کے چہرے پہ سکن پہ دھبے بہت زیادہ ہوتے سپوٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح گھر میں رہتے ہوئے ہلکے ہو جائیں اس کے لئے اس میں تھوڑا سا آلو کا پانی ڈال دیں گے آلو کا پانی بھی جیسے آلو کو پیسٹہ آپ نے اور بلینڈر میں بلینڈ کیا اس کے اس کا توہر سا آرک نکال لیا جیوس نکال لیا بانی ڈال کے بلینڈ کیا تو آرک نکال لیا ہاں توہر سا پانی ڈال اسے اب یہ بھی بنا کر رکھا ہوئے ہم لوگوں نے بلکی چھوٹر یہ پانی ڈال کے نکالا ہے اور یہ جیوس بن گیا ہے اور اس جوس کو جو ہے نا نکال لیں گے چھان کے تو یہ جوس ہمارے پاس لکھا ہے اگر جن کے دھبے ہیں تو ان کے لئے یہ آلو کا جوس بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ بن گیا اچھا اس کو لگانا کیسے ہے اس کو یہ نہیں کہ روزانہ لگانا ہے کوئی بہت محنت نہیں ہوگی آپ نے فیس واش کیا اس کے بعد ڈرائی کیا اور اس کو کریم کی طرح لے کے پورے فیس پہ لگا لیا مساج کیا اور آدھے گھنٹے کے بعد واش کر لیا یہ ہفتے میں صرف دو بار لگانا ہے ٹھیک ہے اور پہلے ہی ہفتے جو ہے ابھی بھی لگائیں گے تو فرق نظر آنا شروع ہو جائے تو ہم ابھی فرق دکھاتے ہیں نا بھائی آئیو جی شہزادی پلیز آئیے اور یہ ماسک لگا کے دکھائیے ذرا ہمارے کس چہرے پہ یہ ماسک لگوا ہوں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آؤ تمہیں فریش ہونا ہے آچاو تمہیں ماسک لگاتی ہوں اوکے بیٹھیں پلیز شہزادی آجو ماسک لے لو ان سے لگا دو آدھے گھنٹے کریم کی طرح مساج ہوگا یہ ماسک درائی نہیں ہوگا بکل کریمی پیسٹ ہے یہ اس کو لگا کے کریم کا مساج کرتے ہیں مساج کریم کا اس سے مساج کریں گے اور آدھے گھنٹے چھوڑ دیں آچھے جیتے کریم لگاتے ہیں بلکل اس طرح جسی ہی سائی کری ہے شہزادی ہاں جیتے پورے پیسٹے لگائیں گے کریم کی طرح پورا لیپ کر دیں پیسٹے لگایا جا سکتے ہیں ہاں بلکل ہاتھوں پہ نیک پہ لگائیں گے آنکھیں بن رکھنا آنکھوں میں آلو نا چلا جائے بریانی سمجھ کے نا ہمیں کوشش کو جاگا اوکے اب نظر چہرے کی بھی حفاظت کرتا ہے ہاتھ پہ لگا رہے ہیں مہندی لگا کے آئے گی کوئی بات تھی مہندی کو کچھ نہیں ہوگا ان کے ہاتھ بہت دی ہائیڈریٹ ہو رہے ہیں دیکھیں آپ پانی بلکل ایسے پیتی ہوں گی جب بہت پیاس لگتی ہوگی جب وہ کہتے ہیں نا کہ فریج کی طرف جانا ہوتا ہوگا پھر پیتی ہوں گی نہیں پانی نہیں پیتی نا کام پیتی یہ دیکھیں سرا لگا کے واؤ جیسے آپ مساج کریں جیسے ہاتھوں پہ بھی ہو رہا ہے پیس پہ بھی مساج ہو رہا ہے یہ دیکھیں مساج کہاں کہا ہونا چاہیے ناک کے پاس ہونا چاہیے ہاتھوں پہ یہ ساری چیزیں وہ پیچی ہوئی گئی ہوتی ہیں اوکی مساج کر کے تھرٹی منٹس کے لیے ہم چھوڑیں گے آپ پر لپس پہ یہ ساری ماتھا یہ سب اور نیک کا ضرور کریں نیک کا ضرور کریں آدھی پیچھے پورا جب بھی گھر میں کریں گردن کا بیکس پورا کریں اچھا اچھا ورنہ چہرہ ساف ہو جائے گا گردن رہ جائے گی ہاں پھر مسئلہ ہوگا چلے یہ آپ نے ضرور اپنے اوپر اپلائے کرنا ہے اس کے اندر انہوں نے قدو کش کر کے پہلے کچھا آلو ڈالے ایک چمچ پھر اس کے بعد گلاوا پکاوا مسکو ٹیٹو ڈالا ایک چمچ پھر انہوں نے اس میں چائے میں ڈالنے والا دودھ ڈالا ایک چمچ پھر اس میں انہوں نے شہد ڈالا پھر اس میں انہوں نے چاول کا اٹھا ڈالا یہ سب چیزیں میں لاکر ایک ماس تیار ہو گیا یہ سادھیے ٹینڈ کرنی ہے تو یہ ماس لگائیں خود ہی گھر پہ چاہیں ہیں چاہیں چاہیں